بسم اللہ الرحمن الرحیم کافر ہیں ہندو عیسائی کے مطالق آپ اتنی سفتی نہیں کرتے آپ کہتے ہو لیندین کی گنجائش ہے قادیانی کے مطالق آپ کہتے ہو کہ جناب جو قادیانی اسے ذرا بھی تعلق رکھے گا سیدھا جہنم میں جائے گا اللہ کی نبی کی صفات سے محروم ہو جائے گا یہ فرق کیا ہوئے اتنا بڑا فرق کدر سے آیا کافر وہ بھی ہیں کافر یہ بھی توجہ ہو ہے مہی طرف ادھر دیکھیں میں ہی طرف دیکھیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں وہاں سے جاتی رہی ہیں ہم ہی طرف دیکھیں میں نے اچھو دن افتخار صاحب سے گیا میں نے کہا دیکھو ہندو یہ اپنے سبق آگے لے کے جانا ہے اس سے مولوی کی ڈیوٹی نہیں ہے ہماتھ اگر ایک باپ کے دس بیٹے ہوں اور گلی کے اندر کوئی باپ کا گریبان پکڑ کے کھڑا ہو جائے تو صرف بڑے بیٹے کی ڈیوٹی ہے باپ کے گریبان چھڑوائی ہے دس کی دس بیٹے کو نکلنا پڑے گا غیرت والا بولے گا غیرت والا بولے گا قادیانی اور یہ لاہوری ہمارے نبی کی عزت پہ حملہ آور ہیں مرز قادیانی ملعون کو ہمارے نبی کی جگہ میں مٹھا رہے ہیں اور پانچ چک والے اور دس چک والے اور بھٹا شیخان والے اور لاہوری یہ بستی والے یہ کہیں کہ جناب یہ مولوی کی ڈیوٹی ہے ختم ربوت کا کام کریں حضور کی عزت کا تحفظ کریں جس جس نے کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد رکھیں یہ اس کی ذمہ داری ہے کام کرو گے تو قیامت کے دن بچو گے ونہا پکڑے جاؤ گے جس نے میرے نبی کی شفاعت لے ری ہے اسے ختم ربوت کا کام کرنا پڑے گا میں نے اس چولیف دخار صاحب سے کہا ہندو اپنے مذہب کی یہ آپ سمجھو پھر آپ نے سمجھانا ہے آگئے ہندو اپنے مذہب کی تبلیغ ہندومت کے نام پہ کرتا ہے دھوکہ نہیں دیتا اسلام کے نام پہ عیسائی اپنے مذہب کی تبلیغ عیسائیت کے نام پہ کرتا ہے دھوکہ نہیں دیتا اسلام کے نام پہ یہ قادیانی کائنات کا بدترین کافر ہے صرف پاکستان کائن نہیں ساٹھ اسلامی ملک اس کو کافر کہہ رہے ہیں یہ جس کو لاہوری گروب والے بھی مانتے ہیں قادیانی بھی مانتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اسلام کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں مجھے ایک سوال کا جواب دے میں نے اس سے بھی یہی پوچھا ایک آدمی ہے توجہ سنیے گا شراب بیچتا ہے اور بتاتا ہے کہ شراب ہے اچھا کام کرتا ہے برا سارے بولو برا کام ہے نہیں شراب بیچنا لیکن بتاتا ہے شراب ہے دوسرا آدمی شراب بیچتا ہے اور اس کے لیبل زمزم کا لگایا ہوا ہے یہ اس سے بڑا مجرم ہے کے نہیں سارے بولو یہ اس سے بڑا مجرم ہے شراب بیچنے کا مجرم زمزم بدرام کرنے کا مجرم ہر مسلمان دھوکے سے لے گا یہی فرق ایک قادیانی اور ہندو میں ہے قادیانی اپنے کفر پر اسلام کا لیول لگا کر سادہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے اس دھوکے سے بچانے کے لیے آج ہم یہاں پہ جمعائیں میں امیر مرکزیہ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں ابھی حضرت کا تفصیلی خطاب ہونا ہے اس بستی کے دائیں بائیں آٹھ دس جگہوں پہ قادیانی گروپ بھی بیٹھا اور لاہوری گروپ بھی ہے یہ لاہوری بھی قادیانیوں کی طرح سو فیصد کافر ہیں یہاں یہ ساتھ بلکل آدھے اکڑ کے فاصلے پہ لاہوری بیٹھے ہوئے سارے ان سے اگر کہو نا تم قادیانی ہو کہتے ہیں ہم تو قادیانی نہیں ہیں ہم تو مرزے کو نبی نہیں مانتے ہیں یہ لاہوری گروپ قادیانی مرزے قادیانی کو مجدد مانتے ہیں مرزے قادیانی نے ہمارے نبی کی شان میں توہین کی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا مرزے مسلمان ہیں اسارے بولو جو مسلمان نہیں وہ مجدد کیسے بن گیا مجدد کا درجہ تو بڑا اونچہ ہوتا ہے تو مجھے ہے یاں یہ کیوں شور کرتے ہیں ان سے کہا اور ہم سے بولنے ہیں تو کو میں توجہ بھی طرف کرو بات کو سمجھو جس طرح قادیانی کافر ہیں اسی طرح یہ لاہوری گروپ والے بھی کافر ہیں جو قادیانیوں سے تعلق رکھے گا وہ بھی قیامت کے لئے ہمارے نبی کی شفاہ سے محروم ہوگا جو لاہوری گروپ سے ہے قادیانی جس سے بھی تعلق رکھے گا میرے نبی کی شفاہ سے محروم ہو جائے گا اور جس کو آپ دیکھو مولوی کا انتظار نہ کرو اس کو بتاؤ آپ کو جب ہی لیٹریچر دیا گیا ہے آپ سب کو یہاں پہ اس کی فوٹوکاپیاں کراؤ جس گھر کا کسی قادیانی گھر سے لاہوری گروپ سے تعلق ہے اس کو جا کے بتاؤ ان قادیانیوں کبھی دو یہ کتابوں کے حوالے موجود ہیں حوالے غلط ثابت کر دیں ان کو سمجھاؤ شاید آپ کے سمجھانے سے مسلمان ہو جائیں اور آپ کے سمجھانے سے اگر ایک قادیانی ایک لاہوری مسلمان ہو گیا خدا کی قسم آپ کے نجات کے لئے کافی ہے کام کرو گے انشاءاللہ موسیقی